اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروازہ جو ہے میں نے خود ہی نہیں رکھا ابو نے بھی کہا ہے کہ باہر دروازہ ہم نے نہیں رکھنا بیٹھا کہ دروازہ وغیرہ اندر ہی ہوگا آج یہ دروازہ کھڑا کی ہے جو کہ مین دروازہ ہے وہ کھڑا کر کے ابھی اس کو سائڈوں سے لگانے لگے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے باہر نکلنا ہے وہ باہر نکل دیں دروازہ دوبارہ اندر آنے کا جو ہے راستہ نہیں ہوگا اور یہ ایٹے مزیرا پڑی ہوگی ہے تو کام ماشاءاللہ بہت اچھے لازمی ہو رہا ہے یہ مین دروازہ کھڑا کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ بیٹھے کاندر والا دروازہ ہے باہر کا دروازہ ہم نے نہیں رکھا باہر صرف وہ کھڑکی ہوگی جو ابھی دکھائی آپ کو تو ماشاءاللہ کافی سارا کام ہو چکا ہے باقی بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو رہ گیا وہ بھی جلتی جلتی ہو جائے اور جن کو ویڈیو اچھی لگے کل ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی ہے کل تھوڑی سی وہ شام کوئی بنائی ہے اکیڈمی میں جا کے تو میں نے کہا چلیں آج یہاں سے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ باقی جیسے مصروفیت ہوگی اسی طرح جی دو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ ہیری ایس سے ہوں گے صبح تھوڑا سا گھر میں کلپ بنایا تھا میں نے اور اس کے بعد ایک کام تھا لالا مصر شہر تو وہاں گیا ہوں میں تو ادھر تقریباً تھوڑی جھر رکنے کے بعد میں واپس آ گیا تھا وہ کام کیا تھا مجھے کام یہ تھا کہ پرسو جو ہے نا میں نے لی تھی ایک گھڑی اپنے لئے وہ پہننے کے لئے لی تھی تو وہ تھی وہ میجک والی نہیں ہوتی جو وہ تھی اس کا یعنی کہ کوئی کلپو گا رہا نہیں تھا بیلٹ والی نہیں تھی دوسرے تھی تو وہ جب لے تو آیا ہوں گا رہے لیکن وہ جب پہنی ہیں بازوں کے اوپر تو جب بائک چرانے لگا ہو ہونا تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ آستا آستا وہ جو ہے نا وہ میجک سلپ ہو کے کھلنے لگ گئی تھی تو میں نے کہا یہ اگر زیادہ جامپ لگتے رہے تو اسی طرح تو اس نے تو کھل کے نیچے گر جانا ہے تو وہ میں آج گیا تھا ان کے پاس تو وہ چینج کرا کے نا دوبارہ دوسری لے کے آئے ہوں تو وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ ابھی گاری بڑی ہوئی ہے جو چینج کرا آکے لائے ہوں تو وہ بھی تھوڑے کھلی ہے ابھی اس کا جو ہے نا وہ وہ چین والی ہے جو بھی لے کر آئے ہوں تو وہ اس کو تھوڑا فٹ کرانا ہے تو پھر جو ہے نا وہ پہنوں گا تو پہن کے انشاءاللہ صبح کے ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی کیونکہ گار کا آپ کو بتا ہے وہ گیٹ لگا ہے تو وہ پلر بغیرہ انہوں نے بنا دیا ایک بنا دیا دوسرا بھی آدھا بنایا ہے تو اندر بندہ ذرا کا مشکل صحیح سمجھے گئے جانے ہوتا ہے تو اس لیے میں ابھی گیا ہی نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم تھا شاہ میں تو میں نے کہے چلیں مسجد ہی جا کر جو ہے نا بیٹھتا ہوں اور ویڈیو وغیرہ جو ہے بنا لیتا ہوں تو اس کے بعد وہاں سے یہ کام کر کے گھڑی والا آج گار آئے ہوں جب تو اس کے بعد پھر گھر میں ہی کام وغیرہ تھوڑا سا کرایا ان کے ساتھ جو مستی لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو اس کے بعد پھر فارغ تو ابھی یہ مغرب کے بعد جا کے وہ چھوٹے کزن کو پڑھایا ہے جو سپارہ پڑھتا ہے قائدہ پڑھتا ہے میرے پاس اس کو پڑھایا ہے اس کے بعد پھر ابھی میں نے کہا چلیں مسجد جا کرنا بیٹھتے ہیں تو مسجد آگے ہوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہیں اور اس کے ساتھ بعد تقریباً عشاء کا جو ہے ٹائم ہو جائے گا واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا جو قلیم اللہ تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کوئی دور پہاڑی کے اوپر جا کے وہ ایک دفعہ اپنی جو ان کی امت تھی ان لوگوں کو ان لوگوں کو نا آواز فرما رہے تھے ان کو کچھ سمجھا رہے تھے کہ گناہوں سے باز رہو اللہ کی نافرمانی نہ کرو اللہ ایک ہے اس طرح کی ان کو باتیں سمجھا رہے تھے تو ان میں سے ایک جو آنا وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بتا کیا کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی ہر طرح سے نافرمانی کرتا ہوں اور گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا میں نے آج تک اللہ کا کوئی عذاب نہیں دیکھا تو میں نافرمانی بھی کرتا ہوں تو جیسے کیسے نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ وہ کام نہیں ہوتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آج اس نے کیا بات کر دی جائیں تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لئے کوئی تور پہاڑی پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ارض کرتے ہیں کہ اے اللہ عزیز و جل آز میں اپنی جو اعمت اس کے لوگوں کو کچھ باز فرما رہا تھا ان کو کچھ سمجھا رہا تھا تیرے عذاب کے بارے میں ان کو کچھ باز کر رہا تھا ان کو درارا تھا تیرے عذاب سے لیکن ان میں سے ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے مجھے اس نہ کہا ہے کہ میں تو جیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ وہ مجھ پر کم نہیں ہوتی بلکہ وہ زیادہ بڑھتی جاتی ہیں مال ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بھی چیزیں ہیں تو ان میں بھی رزق ہے اس میں بھی بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ جو میرا سب سے سخت ترین عذاب ہے نا جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ میں نے اس بندے کو اس وقت دیا ہوا ہے اس بندے کو اس وقت میں نے اپنا جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہے نا وہ دیا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عذاب کرتے ہیں کہ اے مولا تم نے کون سا عذاب جو سخت عذاب وہ دیا ہوا ہے تو آگے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اس بندے سے توفیقِ سجدہ جو ہے نا وہ توفیقِ سجدہ میں نے اس بندے کو نہیں دیا ہوا اس بندے کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی سوچیں کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اس قدر نراز ہو جائے بندے سے کہ بندے کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دے سوچیں ذرا کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ تعالیٰ کے گھر حاضری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کتنی دن میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں اگر تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو بار بھی اپنے گھر آنے کی توفیق ڈی ہوئی ہے نا تو سنجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک دو بار اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو کوشش کریں کہ ہم پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور پانچوں وقت باجمات نماز ادا کریں تو یہ مسجد میں میں آیا ہوا تھا تو ایک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خطاب کرنے والے عالم دین ہیں ان سے میں نے یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو بھی سناتے ہیں تو ماشاءاللہ سبسکرائبر کافی سارے بڑھ چکے ہیں تقریباً دو سو سے اوپر ہی ہو چکے ہیں ڈائی سو تقریباً ہو چکے ہیں تو کوشش کریں مزید اپنے ساتھ ایک ایک جو ہے نا ساتھی اس کو ساتھ ملائیں ایک یہ بات میں نے جب کی تھی نا پچھلی دفعہ وہ باہر ویڈیو بنائی تھی تو وہاں پر جب میں نے یہ بات کی تھی نا تو ماشاءاللہ کافی سارے دوستوں نے اس کے بعد تعاون کیا تھا ساتھ دیا تھا تو ایک ادام ہی سمجھے کہ ہنڈرٹ ہو گئے تھے ہنڈرٹ بھی نہیں تھے نا ہوئے اس وقت اس لیے میں تھوڑا پرشان تھا کہ بتانی کیوں نہیں ہو رہے تو اب ایک دفعہ دوبارہ آپ سے یہ ریکوست ہے کہ جتنے ہو چکی ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے ساتھ ایک ایک بھائی کو اور شامل کریں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے دو سو ہیں تو مزید یعنی کہ تین ساڑھے تین سو چار سو سے اوپر ہو جائیں گے اگر آپ اپنے ساتھ ایک ایک کو اور شامل کر لیں گے تو دو دو کو کرنا چاہے تو دو دو کو بھی کر سکتے ہیں ہر گھر میں تقریبا ایک فون نہیں ہوتا بلکہ تقریبا چار پانچ فون ایک گھر میں تقریبا بن ہوتے ہیں تو کوشش کریں اور اسی طرح کی ویڈیو ہی میرے چینل پر آپ کو نہ دیکھنے کو ملے گی یا میری ویڈیو کسی محفل میں بنی ہوگی وہ آئے گی یا کسی مسجد میں بنی ہوگی یا کسی مدرسے کے طالب علم پڑھ رہے ہوں گے قرآن پاک تو ان کی ویڈیو ہوگی یا میرے جو اکیڈمی ہے جہاں پر میں بچوں کو بڑھاتا ہوں وہ ویڈیو ہوگی اس طرح کی ویڈیو ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ فضول ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ زیادہ کوئی گانا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی یعنی کہ لیڈیز وغیرہ اس طرح کی چیز میری ویڈیوز میں یا میری ویڈاگ میں نہیں آیا کرے گی ٹھیک ہے تو خود جب میں نکلتا ہوں کئی پر یہ دور کسی دوست کے ساتھ نکلتا ہوں میں گھومنے پھرنے کے لیے یا جو ٹائم ہو اس طرح کا تو وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بلاگ بنایا کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے کرے گی ابھی عشاء کا ٹائم ہو گیا عزان کا تو عشاء کی عزان دیتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اکیڈمی کی طرف دیکھنے کی طرف موسیقی